دیج بر میں ہنومان جنموصف کا پرو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے ہنومان جنموصف پر شوبہ یاترہ بھنڈارے آدھی کا وچیش روپ سے آیوجن کیا جاتا ہے ہنومان جنموصف بھگوان ہنومان کے جنمدن کے اپلکش کے روپ میں منایا جاتا ہے ڈلی انسیار کے مندروں میں ہنومان جنموصف کو لے کر خاصا بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے گازیاباد کے چوپلا مندر پر بھکتوں کا بھاری سیلاب امڑا ہوا ہے جو بھگوان ہنومان کے درشن کے لیے اور اپنی منوکام نائے بھگوان ہنومان کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہے سبھی لوگوں نے ملکے آدھرنی امہت نارائن گریجی آدھرنی امہت ہمارے گریشانہ جی کے نتت میں سبھی لوگوں نے ملکے ایک سو آٹھ طریقے کے فولوں سے بابا کا سنگار کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سدھ بلی ہنومان مندری کوڑ دوار اترا کھن سے سندر کان وہاں ہونے کو پرانت وہ ہی ہماری ٹیم پھوری سندر کان کرنے یہاں پر آ رہی ہے اور ماتر شکتی دوارہ پہلی وارک 101 ماتر شکتی دوارہ یہاں پر شام کو بابا کا گنگان کیا جائے گا اس کے بعد بابا کا سواگت گان ہے رنگولی بین کے دوارہ اور اس کے بعد بھرن سندے آگی جو 9 بجے چلے گی اور اس کے بعد پرانا جو پرمپرا یہاں کی رہی ہے 9 سے 12 بجے تک سنکیرتن کا کارکرم ہے جو بہت بھوے رہنے والا ہے صبح آدھرنیہ گریشانان جی کے نترت میں صبح جو پنچھا ہمت ہوا اس کے بعد سے بھکتوں کی سنکھیا آج اتنی زیادہ بڑی ہے کہ آج لوگوں میں جوش دیکھتے ہی ہونگا ہے ۔ میں تو کافی دن سے آ رہا ہوں گا مجھے میں سے ہوسٹوں کیسے مندر میں یہاں پر بھئی یہ مانتے پر آپ رکھتے ہیں اب ہم مانتے ہیں جو مانتے ہیں جو مانتے ہیں وہ پوری ہوتے ہیں سب روز آتے ہیں یہاں پر میں ہر منگلوار پھار ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو بڑا ملما کو شانتی مستی ہے بہت شانتی مستی ہے اللہ پورجا اسلامہ ملکهم سب ہمانتے ہیں کو رہتے ہیں